بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے اس کا جو کرنا ہے تم کر لو اپنے بھائی کی یہ باتیں سن کر میں اس کے پاؤں پکڑنے لگی کہ پلیز ایسا مت کرو مجھے اس حال میں مت چھوڑو یہ تو میرے باپ کی عمر کا ہے پر بھائی کے زبان سے میرے لئے ہمدردی کی کوئی الفاظ ہی نہ نکلے وہ تو چلا کیا تھا پھر اچانے کہ اس بڑے شخص نے میرا ہاتھ تھاما جو کہ لگ بھگ میرے باپ کی عمر کا تھا اور مجھے لے کر اپنے گھر جانے لگا میں تڑکتی اور جلتی رہی لیکن اس سے فرار نہ ہو پائی کچھ دیر بعد اس کے گھر پہنچی تو ایک خاتون نے مجھے دلاسہ دیا تھا وہ کہنے لگی بیٹی صبر رکھو اللہ ہم بہتر کرے گا لیکن میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اپنے اببہ کو یاد کر رہی تھی کہ کاش میرے اببہ کچھ کہہ باتے کاش آج ان کی آواز ان کے پاس ہوتی تو وہ میرے لئے بولتے لیکن چند سال پہلے ہی تو تو میرے اببہ کی ایک حادثے میں آواز سے لگئی تھی وہ کچھ بھی کہنے ہی سکتے تھے بس سچاروں سے ہی بولتے تھے اسی وجہ سے وہ میرا ظالم بھائی میرے اببہ کا فائدہ اٹھاتا تھا میرے اببہ اب کہیں پر کام کرنے سے قاسر تھے پہلے تو وہ ایک لکڑ ہارے تھے پر اس کے بعد سے ہی میرے بھائی نے کام شروع کر دیا تھا مگر اس سے کوئی کام نہ ملا مجبوراً میرے بھائی نے غلط قدم اٹھایا اب وہ روزی رات کو جوہ کھیلتا تھا لیکن ایک روز وہ جیسے ہی جوہ ہارا تو اس نے میرا سودا کر دیا مجھے کسی بڑے شخص کے پاس بھیج دیا اور اب میں اس بڑے شخص کی دہلیس پر تڑپ رہی تھی جہاں سے میری رہائی ناممکن تھی میں دن رات اپنے بھائی کو یاد کرتی رہتی کہ شاید اسے ترس آ جائے اور ہوش آ جائے کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے پھر وہ آ کر مجھے لے جائے گا لیکن میں غلط تھی وہ تو شاید بھولی چکا تھا میں اس عورت سے معافی مانگنے لگی تھی کہ مجھے معاف کر دو پر یہاں سے مجھے نکال دو وہ عورت بولی کہ صبر رکھو تمہارے ساتھ بہتر ہوگا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تم محفوظ ہو اور تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی کہ جو میرے ساتھ ہونے چاہ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا یہ انصاف ہے کہ میری شادی میرے باپ کی عمر کے انسان سے ہو جائے وہ عورت ہاموش ہو گئی تھی اسی طرح اگلے روز ہی وہ ایک لال چننری لکھر آئی اور میرے سر پر رکھ دی تھی کچھ دیر بعد ہی زبردستی میرا نکاح ہوا تھا میں نے جیسے ہی دائیں طرف دیکھا تو وہاں ایک ادھیر عمر شخص بندوق تھامے کھڑا تھا میں جان گئی تھی کہ اگر میں نے قبول نہ کیا تو پھر میری جان چلی جائے گی مجبوراً میں نے وہاں دستاخت کر دیے اور اس کے بعد میں بے جان ہو گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بورا شخص جو میرا شوہر بن گیا تھا وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کے سامنے کوئی شکار ہوں اور اب وہ میرا شکار کرے گا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے اس اب مہمان چلے گئے تو کہنے لگا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ گھر اب تمہارا ہے تم اپنی مرضی سے جی سکتی ہو یہ بات سن کر وہ عورت پریشانی کے عالم میں کہنے لگی یہ کیسی بات کر رہے ہیں کیا یہ باقی لڑکیوں سے انوکی ہے جو اس کے ساتھ وہ سب نہیں ہوگا شوہر اس کو کہنے لگا تم خاموش رہو یہ گستاخی مت کرو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح میرے سامنے زبان لڑاؤ یہ سب دیکھ کر میں تو حیران ہو گئی تھی کہ آخر وہ عورت اس کی کیا لگتی ہے وہ عورت وہاں سے چلی گئی تھی جب میرا شوہر کہنے لگا دیکھو میں مانتا ہوں کہ تم یہاں غلط طریقے سے آئی ہو لیکن اب تم میری بیوی ہو میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں ساتھی میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا جب میرا دل تھر تھر کانپنے لگا تھا کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ مجھے کہیں لے کر جا رہا تھا وہ کمرہ بہت ہی دور کر کے بنا تھا جہاں پر اس نے مجھے بٹھایا اور کہنے لگا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کے ماحول کی وجہ سے تم پر کوئی اثر پڑے اسی لئے میں تمہیں سب سے الگ رکھ رہا ہوں یہ کہتے ساتھی اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا میری تو سانس اکھڑنے لگی تھی میں نے جلدی سے دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ ایسا مت کرو مجھے آزاد کر دو میرا دم گھٹ رائے میں مر جاؤں گی لیز ایسا مت کرو اچانک ہی میری نظر سامنے پڑی تو وہاں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا میں نے جگ سے پانیوں ڈیلا اور گہری سانس لے کر پی لیا اگلی صبح اچانکی دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا سامنے وہ عورت کھڑی تھی عورت مجھے ناگاواری کے عالم میں دیکھ رہی تھی میں حیران تھی کہ یہ تو وہی عورت ہے جو پہلے مجھے دلا سے دیتی تھی اور اب یہی مجھے نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے نہ جانے اس نے میرے بارے میں کیا سن دیا ہے میں اس سے بولنے لگی تھی کہ دیکھو میری مدد کر دو مجھے یہاں سے باہر نکال دو میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی یقیناً تم اس انسان کی کچھ لگتی ہوگی جب وہ عورت رونے لگی کہ ہاں میں اس کی پہلی بیوی ہوں تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری سوطن ہوں یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میں نے اس سے کہا کہ نہیں نہیں میں تمہیں کبھی نہیں سمجھوں گی میں تمہاری عزت کر دیا ہوں میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی تم خود مجھے دور بھیج دو تو وہ کہنے لگی ایسی غلطی کر کے میں خود ہی سزا بھک دوں گی میرا شوہر تو مجھے جان سے مار دے گا اگر میں نے تمہیں کہیں باہر نکالا میں حیران ہو گئی تھی وہ مجھے کھانا دے کر باہر جانے لگی جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں یہاں کیوں قید ہوں تو وہ کہنے لگی اس کا جواب بھی تمہیں بہت جلد مل جائے گا یہ سب سن کر میں حیران ہو گئی تھی میں دوبارہ سے ہی سٹور روم میں قید ہو گئی تھی مجھے یہاں رہتے ہوئی ایک ہفتہ ہو گیا تھا لیکن میرا بڑھا شوہر مجھ سے ملنے ہی نہیں آیا تھا نہ جانے وہ کہاں تھا بس یہ ایک عورت آتی تھی جو مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی لیکن یہ مجھے اچھی لگی لیکن وہ جب بھی میری طرف کافی اداس نظروں سے دیکھتی تو میں بھی دل میں شرمدہ ہوتی تھی کہ میں نے اس عورت کے زندگی برباد کر دی ہے ایک روز وہ عورت کہنے لگی مبارک ہو تم آزاد ہونے والی ہو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال کر رہوں گی میں تو بہت خوش ہو گئی تھی میں جلدی سے اس کے گلے لگ گئی تھی جب وہ کہنے لگی کہ زیادہ ہوشیاری دکھانی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میں یہ کام صرف اور صرف اپنے لیے کر رہی لیکن خبردار جو تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تم یہاں سے باہر تو نکل جاؤ گی لیکن تم وہی کام کرو گی جو میں تمہیں کرنے کا بولن گی میں نے جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ ٹھیک ہے میں تمہارا کہنا مانو گی تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر کل رات کا انتظار کرو اب میں بے چینی سے اس رات کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ عورت آئے گی وہ جیسے ہی اس رات آئی اس نے ایک صفیت رنگ کی چادر لی ہوئی تھی کہنے لگی دیکھو تم اب اس چادر میں ہی باہر نکلو گی میں حیران ہو گئی تھی کہ کیا مجھے کسی سے خطرہ ہے کہنے لگی نہیں اس چادر میں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا میں کافی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی لیکن جلدی سے بچ بچا کر اپنے گرد وہ چادر لپیٹ لی اور باہر نکل آئی پر اچانا کی مجھے بہت نیند آنے لگی تھی میری آنکھوں کے سامنے ایک دمی اندھیرہ چھا گیا میرا وجود بے ہوش ہو گیا تھا مجھے جب ہوش آیا تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑھی کہ اب اس لڑکے کا کیا کریں کیا اسے بھی اسی گدام میں بھینکتے ہیں یہ سن کر تو میرا وجود لرس گیا تھا یہ آواز تو اسی عورت کی تھی میں نے ہلکی سے آنکھ کھولی تو سامنے وہ عورت عجیب سے ہلیے میں موجود تھی کیونکہ اس نے ایک اور پہنا ہوا تھا جبکہ اس کے سامنے ایک مرد بیٹھا تھا جو اسے حکم دے رہا تھا وہ اس کی بات پر بولی نہیں ہمیں جلدوازی نہیں کرنے چاہیے اگر یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر قیامت آ جائے گی باس ہمیں نہیں چھوڑے گی یہ سن کر تو میرا دل تیزی سے دھلکنے لگا تھا کہ نجانے میں کہاں آگئی ہوں میں اس مرد کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے لیکن اس کے شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے اگر میں نے جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی لیکن میرے دماغ میں کوئی پلان نہیں آ رہا تھا اس لیے میں بے ہوشی کر رامہ کرنے لگی کچھ دیر بعد ہی کسی نے میرے وجود کو اٹھایا اور کہیں لے کر جانے لگا میں اندر سے بہت کھبرائی ہوئی تھی پسینے سے میرا برا حال ہو گیا تھا کچھ دیر بعد میری آنکھ ہو دی تو میں ایک سنسان کمرے میں موجود تھی جہاں مختلف بوریاں رکھی ہوئی تھی میں نے جیسے ہی سامنے نظر دوڑائی تو وہاں میری ہی طرح کی ایک لڑکی بے ہوش تھی میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے مجھے ہوش آ گیا ہے یہاں وہاں نظر دوڑائی کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں اس لڑکی کی طرف آ گئی میں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی اور زار و قطار رونے لگی تھی میں نے اسے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو اس نے فوراں اپنی کہانی سنائی کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے پر اگلے ہی دن میرے ساتھ یہ سب ہو گیا یہ میرے شوہر کے دشمن ہے تو میں بھی حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ بلکل وہی ہوا تھا جو میرے ساتھ ہوا ہے میں جان گئی تھی کہ وہ عورت اور وہ مرد دونوں ہی ملے ہوئے تھے اس نے مجھ سے جھوٹا نکاح کیا تھا اسی طرح باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا اور پھر انہیں ایک شیخ کو بیج دیتے تھے اور اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا وہ لڑکی تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور تھی اور زار و قطار رو رہی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں بھی اس کی طرح رونے لگی تو ہم دونوں یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے میں اسے حوصلہ دینے لگی کہ دیکھو ہم دونوں کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا مگر یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی میرے ذہن میں نہ آیا اگلے دن صبح صویر ہی کسی نے دروازہ کھولا ہم دونوں نے جیسے ہی دیکھا تو یہ وہی عورت تھی جو ہمارے پاس آئی اور ہمیں کہنے لگی کہ تم دونوں کافی بے اوگوف ہو یقیناً تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی داستان سنا دی ہوگی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہوگا لیکن اب تم دونوں کے راستے جدہ ہونے لگے ہیں کیونکہ تم دونوں کی منزل الگ الگ ہے یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ اس عورت نے اس لڑکی کو بازو سے کینچ کر وہاں نکال دیا تھا جبکہ پھر دروازہ بند کر دیا تھا اب میں اکیلی اس کمرے میں رہ گئی تھی کچھ دیر بعد میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور مجھے کہیں لے کر جانے سے پہلے میرے اوپر ایک کالے رنگ کا کپڑا چڑھایا گیا تھا جس سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا پر میں محسوس کر سکتی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ پیچھے کے جانے پندے ہوئے ہیں اس کے کچھ دیر بعد ہی کسی گاڑی کے چلنے کی آواز آئی تھی میں جان گئی تھی کہ میں گاڑی میں موجود ہوں آدھے گھنٹے بعد وہ گاڑی رک گئی تھی کہ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے سامنے میری جیسے ہی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں سامنے وہی بڑھا کڑا تھا جو میرا نقلی شہر بنا تھا اسے دیکھ کر میرا وجود لرزنے لگا تھا میرے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا کیونکہ وہ عورت کسی سے فون پر بات کر رہی تھی میرے ہاتھ ابھی بھی بندے ہوئے تھے لیکن کپڑا ہٹنے کی وجہ سے اب میں دیکھ سکتی تھی میں نے فوراں ہی دوڑ لگا دی تھی اور اسی جنگل کے اندر چلی گئی تھی مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا لیکن میں نے حمد سے کام دیا اچانک کی دور سے آبادی دکھائی تھی اور ایک مین روڈ نظر آیا تھا میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ وہ روڈ میں پہچان گئی تھی میں جان گئی تھی کہ میں ابھی بھی شہر میں ہی ہوں جس کی ویدہ سے میرا دل کچھ پر سکون ہوا تھا میں اس روڈ پر نکل آئی تھی یہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے لیکن کون میرا حمدت ہوتا میں نہیں جان پائی اسی لئے میں نے کسی کو بھی آواز لگانا مناسب نہ سمجھا میں بھاگ رہی تھی اچانک کی میرا حلق خوشک ہو گیا تھا مجھے ایک چھوٹی سے دکان نظر آئی تھی میں اس دکان کے اندر چلی گئی وہ ایک نوجوان کی دکان تھی جس نے مجھے دیکھا تو فوراں ہی میری حالت سمجھ گیا تھا اس نے جلدی سے میرے ہاتھ آزاد کیے اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتا پا تھی میں بھی ہوش ہو گئی تھی مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اسے دکان میں موجود تھی اس نے مجھے پانی دیا میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ حیران ہو گیا لیکن اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی پر مجھے اپنے باپ کا خیال تھا اسی لئے میں نے پھر سے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا ہوگا وہ ناجوان کہنے لگا کہ میرا نام عمران ہے تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو تم بے شک اپنے گھر چلی جانا لیکن پہلے تمہیں میرے گھر آنا ہوگا تھوڑ دیر آرام کرنا اور اس کے بعد اپنے گھر چلی جانا اس کی بات مان کر میں اس کے گھر چلی گئی جہاں ایک بوڑی عورت تھی جو کہ اس کی ماں تھی اس نے میری کافی خاطر مدارت کی اور میرا بہت خیال رکھا تھا کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری جان میں جان آئی ہو مجھے تسلی ملی تھی عمران کی بوڑی اممہ کہنے لگی کہ بیٹی مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ عورت پھر سے تمہیں پکڑ نہ لے اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ تم گھر سے باہر نہ نکلو تم بس مجھے اپنے گھر کا پتا دو میں تمہارے بھائی کو ساری خبر دے دوں گی کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میں نے بوڑی اممہ کو کہا کہ آپ کس بھائی کی بات کر رہی ہیں جس نے میرا سودا کیا وہی تو اس فساد کی جڑھ ہے اب میں دوبارہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گی لیکن میں اپنے بوڑے باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی اممہ کو مجھ پر رہم آ رہا تھا تب ہی وہ کہنے لگی تم فکر نہ کرو میں تمہارے باپ سے ہی بات کروں گی بلکہ اسے بھی یہی پڑھ لے آؤں گی میں نے ان کو بہت شکریہ ادا کیا تھا سبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور اببہ کو بھی اپنے ساتھ لی کر آئیں اببہ کے گلے لگ کر میں اپنے دل کا حال انہیں بیان کروں کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے لیکن شام ہو گئی تھی اور اممہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی عمران کہنے لگا کہ تم تسلی رکھو میری ماں بہت ہوشیار ہے وہ ضرور تمہارے اببہ کی کھوج لگا ہی لیں گی جیسے ہی شام ہوئی تو بیل بجی میں فوراں اٹھ گئی تھی لیکن عمران کی ماں کے ساتھ تو میرے اببہ تھے ہی نہیں یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا میں ان سے پوچھنے لگی کہ آنچی پلیز آپ بتائیں میرے اببہ کہا ہے کہ آپ ان سے نہیں ملی تو کہنے لگی بیٹی اپنا دل مضبوط کرنا یہ خبر تمہیں بہت صدمہ پہنچائے گی لیکن یہ بات سچ ہے کہ تمہارے اببہ ایک ہفتہ پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ خبر سنتے ہی میں سکتے میں آ گئی تھی میں نے زارو قطع رونا شروع کر دیا تھا میں نے اٹھال ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دنیا میں اب میرا کوئی بھی نہ ہو عمران مجھ سے بار بار کہنے لگا تھا کہ کیا وہ تمہارا سگا بھائی تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور اب تو تمہارے اببہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے اس کی بات سن کر میں اپنے بھائی کے خلاف ہوتی گئی میرے دل میں نفرت کی آگ پیدا ہونے لگی میں نے سوچ دیا تھا کہ اپنے بھائی سے اس بات کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گی مجھے اس درکی کا خیال آ رہا تھا میں نے تو اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا میں یہی سوچ رہی تھی کہ نجانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اچانکہ ایک روز عمران آیا وہ کافی پریشان تھا میں اب اس کے پاس ہی رہتی تھی اما میرا کافی خیال لگتی تھی میں نے عمران سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا میرے دوست کی بیوی کو کسی نے شادی کے اگلے ہی دن اٹھا لیا ہے وہ اغواہ ہو گئی ہے یہ سن کر تو مجھے اسی لڑکی کا خیال آ رہا تھا جب اچانکہ میں نے عمران سے پوچھا کہ وہ کیسے دیکھتی تھی تو عمران کہنے لگا ہاں میرے پاس اس کی تصویر ہے عمران نے جیسے ہی مجھے اس کی تصویر نکال کر دکھائی تو میں حیران ہو گئی کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی اور میرے شک بالکل صحیح نکلا تھا میں نے عمران کو ساری بات بتا دی تھی کہ میں اس لڑکی سے ملی تھی عمران کہنے لگا تم کہاں سے آئی ہو میں نے اس کو بتایا کہ وہ لڑکی مجھ سے پہلے ہی کہیں چلی گئی تھی عمران کہنے لگا تم فکر نہ کرو میں نے اپنے ایک پولس والے دوست سے بات کر لی ہے وہ اس گینگ کو پکڑوانے میں میری مدد کرے گا اس لیے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا حساب بھی ہو جائے گا میں رونے لگی کہ میرے باپ کی موت کا ذمہ دار تو میرا اپنا بھائی ہے اس کا حساب کون لے گا پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا عمران بس مجھے تسلی دیتا تھا پر اس کی ماں تو مجھے اپنی بہو بنانے کے در پہ تھی وہ روز عمران سے بات کر دی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں پر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں کیونکہ میرا مقصد کچھ اور ہی تھا میں چاہتی تھی کہ میں اب اپنے بھائی سے بدلہ دوں اسی لئے میں عمران کی مدد نہیں چاہتی تھی لیکن اگر میں اس گھر سے نکل جاتی اور کہیں باہر جاتی تو یقیناً دوبارہ سے بکری جاتی اسی در سے میں اب اس گھر میں ہی رہتی تھی میں عمران کی کافی شکر گزار تھی کہنے کو تو وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا لیکن اس نے میری بہت مدد کی تھی میں اس کی بہت احسان مند تھی دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور عمران اس لڑکی کی کھوج میں دن بہ دن مصروف ہوتا جارا تھا ایک روز اچانا کی اس نے کہا کہ اس کے دوست نے دوسری شادی کر لی تو میں کافی حیران ہو گئی تھی یہ کیسا شوہر تھا جس کی پہلی بیوی اغواہ ہو گئی تو اس نے دوسری شادی کر لی میں عمران کو کہنے لگی کہ ایسے دوست نہیں بنانے چاہیے کیونکہ انسان کی ذات پر اس کے دوست کا کافی اثر پڑتا ہے عمران خاموش تو ہو گیا تھا پھر کہنے لگا وہ ایسا انسان اسی لیے بن گیا اس کے گھر کے حالات ایسے تھے میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہنے لگا کہ وہ اکیلہ رہتا ہے اسی لیے شاید اس نے دوسری شادی کر لی ہو لیکن وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی پانا چاہتا ہے میں حیران ہو گئی تھی میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی تھی کہ اگر وہ مل بھی گئی تو اسے ابھی اور بھی صدمہ سہنا ہوگا مجھے اس پر کافی ترس آ رہا تھا کچھ دن بعد امران ایک روز بہت ہی خوش تھا اس نے آ کر مجھے ایک خبر دی کہ وہ لڑکی مل گئی ہے تو میں بہت خوش ہو گئی تھی میں امران کو کہنے لگی کہ کیا تم مجھے اس لڑکی سے ملوا سکتے ہو تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم تیار ہو جانا میں تمہیں اس کے گھر لے جاؤں گا میں اس سے پوچھنے لگی کہ کیا وہ لڑکی اپنی ساتن کے ساتھ خوش ہے امران کہنے لگا وہ بھی کیا کرے اس کے گھر والے اب اسے اپنانے سے انکار کر رہے ہیں اور اس پر یقین نہیں کر رہے مجھے اس لڑکی پر بہت درس آ رہا تھا اگلے روز ہی میں امران کے ساتھ تیار ہو گئی تھی امران مجھے اپنے دوست کے ہاں لے کر گیا لیکن سامنے کا وہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں جس لڑکی سے مل رہی تھی اور جس کے لیے میں اتنی ہمتر تھی وہ تو میری بھاوی تھی میں اپنے بھائی کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی میرے بھائی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو شرمندگی سے اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا میں فوراں اس دروازے سے باہر نکل آئی امران بھی دیکھ رہا تھا وہ شاید سارا معاملہ سمجھ گیا تھا تب ہی مجھے تسلی دینے لگا کہ دیکھو تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کو یہ سب نہیں کرنا چاہیئے تھا میں نے امران کو کہا تم نہیں سمجھ سکتے میرے دل پر کیا بیٹھ رہی ہے میرے دل کا حال کوئی نہیں جان سکتا وہ لڑکی میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ نہیں رہی گی تب ہی کہنے لگی میں ایسے انسان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی جس نے میری زندگی کی پروانہ ہی کی اور تمہارے ساتھ بھی یہ سب کیا میرا بھائی میرے پاس آیا اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہنے لگا یہ میری محبت ہے پلیس تم معاف کر دو میرا دل بہت سخت ہو گیا تھا اگر میں اسے معاف کر دیتی تو ابھی اس کی فطرت نہ بدلتی میں جانتی تھی اسی لئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس لڑکی کو بھی کہا کہ تم میرے بھائی سے طلاق لے لو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی اس طرح ہم دونوں اس گھر سے نکل گئے تھے عمران نے میرے ساتھ ساتھ میری بھاوی کو بھی بنا دی تھی میں اس کی بہت شکر گزار دی زندگی ایسے ہی گزرتی رہی اس لڑکی کا نام نوشابہ تھا وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم کوئی جوگ تلاش کر لو وہ میری حمد بنا دی تھی لیکن مجھ میں اتنی حمد نہ ہوتی کہ میں باہر نکل پاتی چنانچہ ایک روز عمران نے مجھے پرپوس کر دیا وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی پھولوں سے بھر دوں گا میں بھی کسا مسکرائی تھی لیکن اممہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئی تھی اممہ تو یہی کہتی بھی تھی کہ جب سے تم آئی ہو میرے تو گھر میں رونک لگ گئی ہے تمہارے آنے سے میرے گھر میں بہت بھاگ آئے ہیں جس کی ورہ سے میں نے ہاں کر دی تھی اسی طرح میری عمران کے ساتھ شادی ہو گئی تھی نوشابہ بہت خوش تھی میں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن میرے بھائی کو ابھی بھی سابق نہیں ملا تھا وہ نوشابہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا اور یہی کہتا تھا کہ میں ہر قیمت پر نوشابہ کو اپنے پاس ضرور بلالوں گا میں جان گئی تھی کہ وہ ضرور کچھ ایسا قدم اٹھائے گا اسی لئے میں نوشابہ کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتی تھی پر ایک روز میری طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو نوشابہ نے حمد کی کیونکہ اس وقت امہ اور عمران بھی خر پڑ نہیں تھی اسی لئے وہ میری دوالے نے باہر چلی گئی پر آدھی رات ہو گئی تھی اور وہ واپس نہ آئی میرے دل میں ہول لٹنے لگے کہ وہ چھیک تو ہے میں بہت بحال ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نوشابہ کو بھیج کر میں نے غلط ہی کر دی ہو لیکن پچتاوے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی عمران اور امہ جیسے ہی آئے تو نوشابہ کا پوچھنے لگے جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتا دی تو میں رونے لگی تھی عمران مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے بھائی سے ضرور بات کروں گا وہ میرا دوست بھی ہے شاید وہ میری بات مان لے پر عمران میرے بھائی سے ملنے گیا تو مو لٹکا کر واپس آیا تھا کیونکہ میرا بھائی تو اب اس گھر میں رہی نہیں رہا تھا اس نے وہ گھر قرائے پر دے دیا تھا اور وہاں سے فرار ہو گیا تھا یہ سن کر میرے ہوش اُڑ گئے تھے کہ نجانے وہ نوشابہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا اسے ہم سب نے بہت زیادہ تلاش کیا پر اس کی بھنک بھی نہ پڑی کہ وہ کہاں ہے کچھ روز بعد عمران کو پتا چلا کہ میرا بھائی بھی اس گھنگ کے ساتھ مل گیا ہے یہ افسوسنا خبر سن کر میں شرم سے چور ہو گئی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی اس راہ پر چل پڑے گا جہاں صرف رسوائی رسوائی ہوگی میں بھی اب یہی دعا کرتی تھی کہ میرے بھائی کو پولس پکڑ لے تاکہ وہ اس غلط خام سے رک جائے میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ سب ہو لیکن اب مجبور ہو گئی تھی عمران بھی اب اس مشن پر پورا زور دیتا تھا وہ اپنے پولس والے دوست کا بہت ساتھ دیتا تھا کیونکہ اس کے دوست کا یہی مشن تھا میں روز دعا کرتی تھی جب مجھے پتا چلا تھا کہ میرے بھائی نے بھی کافی لڑکیوں کو اسی طرح حقا کیا ہے اور جس سے اس نے دوسری شادی کی تھی اسے بھی وہ انہی گینگ کو بیچ آیا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے پیسے کی پٹی بن گئی تھی اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اب وہ اس شیطانی کام کو کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا لیکن جیسے ہی مجھے ایک روز یہ خبر ملی کہ وہ پورا گینگ پکڑا جا چکا ہے تو میرے دل کو سکون پہنچا تھا میں جانتی تھی کہ وہ میرا سکا بھائی ہے لیکن ایک ظالم انسان چاہے کسی کا بھی بھائی ہو یا باپ وہ ظالم ہی رہتا ہے اور پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا حق بنتا ہے یہ خبر سن کر میرے دل کو سکون پہنچا اور لڑکیوں کی سوچ کر میرا دل پر سکون ہو گیا تھا جو اس قائد سے آزاد ہو گئی تھی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ